موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان خالد شویل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقدمہ عوام کا اور آج ہم عوام کے منڈیٹ کے اوپر بات کریں گے الیکشن دو دار چوبیس مکمل ہو چکے انتخابی نتائج بھی مکمل ہو چکے ہیں اور الیکشن کمیشنہ پاکستان نے نیشنل اسمبلی اور چاروں صبح اسمبلی کے جتنے بھی حلقے تھے ان کے انتخابات کا نتائج کا اعلان کر دیا ہے کچھ جگہوں کی اوپر رکان اسمبلی کا انتقال ہوا تھا تو ایک نیشنل اسمبلی کا اور دو صبح اسمبلی کی حلقے جب ابھی الیکشن ہونا باقی ہے جبکہ پنجاب میں ایک اور اسی طرح سے جو خوشاب کا نیشنل اسمبلی کا ہے خوشاب ٹو وہاں پر ایک زمنی الیکشن ابھی ہونا ہے زمنی سوری نہیں کچھ پولنگ سٹیشن جہاں پر معاملات خراب ہوئے تھے چھبیس پولنگ سٹیشن خوشاب کے اور سندھ اسمبلی کا ایک حلقہ ہے گوٹکی کا پی ایس اٹھارہ وہاں پر بھی دو پولنگ سٹیشن ہے جہاں پر پندرہ فروری کو الیکشن ہوگا پھر ان کے نتائج سامنے آنگے نیشنل اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں جو ہے کافی جوڑ توڑ اور سیاسی جو ہے کہ وہ دھینگا بوشتی مزید دیکھنے کو ملے گی ہمیں حکومت سازی کے لیے سندھ بڑا واضح ہے کیپی بڑا واضح ہے سندھ میں پیوز پارٹی کیپی کے اندر پاکستان تحریکہ انصاف اور بلوچستان میں ایس جیوجول مخلوط حکومت بنے گی جہاں پہ جیشوائی اور پاکستان پیوز پارٹی گیارہ گیارہ ارکان اسمبلی کے ساتھ اور پھر ان کے بعد نون لیگ کے دس ارکان اسمبلی ہیں اور چھے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور پھر چار تین دو اس طرح سے کر کے باقی ارکان ہے نیشنل اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ ایک سو ایک سب سے بڑی تعداد اس دفعہ جو توقع کی جا رہی تھی ویسا ہی ہوا ایک سو ایک ازاد ارکان ایک قومی اسمبلی منتخب ہوئے ان میں سے تین نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں ان کی وابستیاں کچھ نون لیگ کے ساتھ تھیں اور چار یا پانچ اور ایسے بھی ہیں ازاد جو ازاد ایسیت میں جیتے تھے اور پاکستان تحریکہ انصاف کی حمایت جافتہ جو ہیں غالباً نائنٹی فور ایم این اے جو ہیں وہ ابھی ہاؤس میں پہنچیں گے نون لیگ کے پچھتر پیوز پارٹی کے چمون ایم کیو ایم سترہ پی ایم ایل کیو تین جے یو آئی چار جماعت اسلامی دو بی ان پی دو اور پھر باقی پانچ چیز تھے جن کے ایک ایک ممبرز جو ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں اس اعتبار سے ابھی جو حکومت سازی ہے وہ یا تو تحریک انصاف اپنی جو عدالتوں میں اور الیکشن کمیشنر پاکستان میں جو فارم پورٹی فائیو کی بنیاد کی اوپر کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے ایک سو پچاس یا ایک سو ستر نمبر جو ہے وہ بولا جا رہا ہے جی کہ ہمارے ڈیریکٹ الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے آج متعدد پٹیشنز وصول کی ہیں اور کوئی سولہ کے قریب ہلکیں ہیں جہاں پہ آروز کو ختمی نتیجہ اننونس کرنے سے روکا ہے اسی طرح ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ لاہور میں راول پنڈی بینچ میں پشاور ہائی کورٹ میں اور اسی طرح سے سندھ ہائی کورٹ میں بھی پٹیشنز فائل ہوئی ہیں جن کی سماد کل ہوگی تو پیٹ اتنی نشستیں واپس واپس لے سکے گی بڑا اہم سوال ہے اور اسی کے نتیجے میں پھر دیکھا جائے گا کہ پنجاب اور مرکز میں وہ کس پوزیشن میں آتے ہیں کیونکہ پنجاب میں اس وقت ایک سو اٹیس آزاد ارکان ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو آزاد حیثیت میں جیتے ہیں جاکہ باقی پیچی آئی کے ہیں اور ایک سو سنتیس نون لیگ اور دس پیپلز پارٹی تو یہ معاملات ہیں انہی کے تنازل کے اندر ہماری گفتگو ہوگی اور صدر پاکستان جو ہے انہوں نے بھی ایک طویل عرصہ کے بعد خموشی توڑی ہے پہلے ای وی ایم کیو پر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور آج انہوں نے عوامی منڈیٹ کے حوالے سے جاری کیا اور اس میں ایک دو جملے میں بھی بولے دیتا ہوں اور پھر ہم اس کو تفصیل سے آگے ڈسکس بھی کریں گے میرے شہریوں کے اس عظیم منڈیٹ کا اترام ہونا چاہیے اور اسے کھل کر تسلیم کرنا چاہیے اب یہ صدر مملکت بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ووٹ کس کو ملے ہیں اس کو اترام ہونا چاہیے اس کا اور پھر وہ آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں ان کی جماعتوں اور ہمارے اداروں کو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس موقع کو قبول کر کے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے بے شک اللہ پاکستان پر بہت مہربان ہے آؤ میرے لوگوں اٹھو اور متحد ہو جاؤ سب کچھ جوڑ کر تعمیر نو کا کام شروع کر رہا دنیا آپ کی منتظر ہے سان کھوکر صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں کانوندان ہیں تشریف رکھتے ہیں ساکب ہمارے ساتھ جو ہیں کہ بشیر ساکب بشیر جو کورٹ رپورٹنگ اور لیگل ایشیوز کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور ان سے ہم کچھ جو اساری پٹیشنز ہو رہی ہیں کتنی نشستنیں واپس مل سکتی ہیں فارم فورٹی فائف اور فورٹی سیون سے فورٹی نائن کے سفر کے درمیان کتنی رکابٹیں ہیں اور کتنی سہولتیں ہوں گی وہ بھی اور پھر کچھ اس سے عمران خان کے مقدمات اور ان کی رہائی کے حوالے سے بہت سیچے میں گوئی ہیں اور اڈیالا جیل کے اندر میٹنگز کی بات ہو رہی ہے تو کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور پھر عبدالسما یعکوب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کورٹ کمیٹی کے میمبر ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے کہ وہ سکائب پہ آن لائن موجود ہوں گے ساکر صاحب سے شروع کہہ لیتے ہیں ساکر صاحب ایلیکشن آپ نے دیکھے ہم بھی انیس سو اٹھاسی سے ایلیکشن کو عملی طور کی اوپر دیکھ رہے ہیں بلکہ پچاسی اور چوراسی کا جو ریفرینڈم تھا وہ بھی میں نے بطور سٹوڈنٹ ایکٹیویس جو ہے کہ ان میں حصہ لیا ہوئے تو ان سارے حالات کا جائزہ لیں تو اس ایلیکشن اور اس ایلیکشن کے بعد یہ جو پورٹی فائی فورٹی سیون کا تنازع پیدا ہوئے ہیں جو ایلیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ میں پہنچے ہیں تو یہ اپنی اپینین بتائیے گا کہ عدالتوں کے اندر جس انداز میں ہیرنگز ہوتی ہیں جو ٹرینڈز ابھی پچھلے چھ ماہ کے اندر ہمیں نظر آتے رہے ہیں تو پی ٹی آئے کو کتنا جو ہے کہ عدالتی فورم سے اور ایلیکشن کمیشن سے جو ہے کہ اپنی نشستیں واپس لینے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے بہت شکریہ خیال جمیل صاحب ایک تو بڑی کلیر ہو گئی بات کہ دوہزار چوبیس میں بھی ہماری سیاسی جماعتوں نے اوورال اور ایلیکشن کمیشن نے بلکل کچھ نہیں سیکھا دوہزار تیرہ دوہزار آٹھ اٹھارہ اور چوبیس مطلب آج دیکھیں کہ نائٹی نائن یا جتنا آپ نے کہا کہ ایٹیز سے لے کر جب بھی ایلیکشنز ہوتے ہیں اس قسم کے سوالات اٹھتے ہیں اور دوہزار چوبیس میں بھی وہی سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالات بعض وقت اٹھتے ہیں کہ اس میں کوئی کلارٹی نہ ہو کنفیجن نہ ہو بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے اپوننٹس پہ ہوا میں جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہے اتنے کلیر قسم کے الزامات جن کی تصدیق جو ہے وہ صحافی بھی کر رہے ہیں جنہوں نے اس دوہزار اٹھارہ کے جوہزار چوبیس کے آٹھ فروی کے ایلیکشن کو گراؤنڈ میں جا کر کور کیا ہے اور اگلے دن صبح چار بجے تک پولنگ سٹیشنز اور آر او کے دفاتر کے باہر جو ہے وہ موجود رہے ہیں جب آپ کچھ ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں میڈیا پر پبندیاں لگا دیتے ہیں انٹری پر پبندی لگا دیتے ہیں چیزیں روک دیتے ہیں تو پھر سوالات جنم لیتے ہیں اور آٹھ فروی کو تقریباً آٹھ یا نو بجے سے لے کر آنور دو بجے تک جو کچھ ہوا اس نے اس جو الیکشن ہے اس کی کافی شفافیت پر سوالات اٹھائے ہیں اب باتیں ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں وہ کتنی واپس ہوں گی اور کتنی واپس نہیں ہوں گی یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے کہ میں صرف اسلامباد کو سیمپل کے طور پر بہت بولا بھی ہے لکھا بھی ہے اس پر سیمپل کے طور پر اس لیے لیتا ہوں کہ اسلامباد کو آپ آئیڈیالی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی ایکسیس ہوتی ہے جو میرسٹری میڈیا ہے وہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے اور بھی مطلب بہت زیادہ ایکسیس ہے کہ اسلامباد ہر آنکھ کی نظر پہ ہے اور دسترس میں دسترس میں سارا جو یہ علاقہ ہے تو اسلامباد کے جو ریزیلٹس ہیں وہ سولہ گھنٹے کے بعد آئے ہیں تو اس سے بڑا کوئی مطلب شفافیت پہ سوال ہو سکتا ہے کہ ڈسٹرک جو ریٹرننگ افسر ہیں وہ ڈپٹی کمیشنل اسلامباد عرفان مہمن صاحب ہیں اور ان کے ریچر ریٹرننگ افسران ہیں تو یہ بنیادی طور پر آریا وہی ڈپٹی کمیشنل ہے جنہیں الیکشن کمیشنل خود بار بار کہہ چکا ہے کہہ چکا ہے اور وہ بیڈی ایم کی حکومت کے لگائے گے ڈپٹی کمیشنل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب نگران حکومتیں آتی ہے تبدیل کر دیا جاتا ہے لیکن ان تبدیل نہیں ہوئے سولہ گھنٹے بعد اسلامباد کی دینوں نشستوں پر جو ہے وہ ریزیلٹس آنا میرے لئے تو ہنان کن ہے کہ کیا کہاں تھے ریزیلٹس کہاں تھے کیوں نہیں جو اس دن جو کیلیڈیٹس تھے ان کو انٹر کیوں نہیں ہونے دیا گیا اور ابھی ان تینوں کو الیکشن کمیشنل نے روک بھی دیا ہے کہ اب نوٹیفائی نہ کریں روک بھی دی گیا ہے اس دن جو ہے ان کو کیوں نہیں انٹرن ہونے دیا اب شفافیت کھول دیں نا میڈیا کو انٹرن ہونے دیں یہاں پہ جو ریٹرننگ افسر تھے ان کے وہاں پہ جو میڈیا گیا آٹھ بجے انہوں نے بند کر دیا اور انہوں نے دور کھڑا کر دیا پولیس کھڑی کر دی پتہ نہیں مطلب کیا ہونے لگا ہے بھائی آپ یہ جو پبلک ہے یہ عوام ہے اس نے اپنا حق کے رائے دعی استعمال کیا ہے آپ مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو چاہے گے وہ ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ جو عوام نے جس کو منڈیٹ دیا ہے اسی کو ملنا چاہیے پی ٹی آئی کی جو پٹیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ جہاں تک میں نے سٹڈی کیا ہے کچھ پٹیشنز کو کوئی اسلامباد کی پنڈی جیلم اور لاہور کی اس میں جو ان کے پاس ثبوت ہیں وہ اتنے سالیڈ ہیں ان کو آپ کنٹرڈکٹ کر ہی نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلیم جو پٹیشنز ان کی درخواستیں آئیں ہیں الیکشن کمیشن کے پاس یہ کلیم صرف پی ٹی آئی کے وہ کینیڈیٹس نہیں کر رہے ہیں تمام مخالفین بھی کہہ رہے ہیں جو اس حلقے میں الیکشن لڑ رہے تھے اسلامباد میں جو مصطفیٰ نواز کوکر ہیں وہ خود چلے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ آپ نے کیا ریزلٹ دیا اور پنڈی جماعت اسلامی بھی یہی کہہ رہی ہے پنڈی میں جماعت اسلامی کہہ رہی ہے اور پیپل پارٹی بہت سے شہروں کے اندر یہ کہہ رہی ہے پیپل پارٹی کہہ رہی ہے جیلم ہے مختلف جگہوں پہ تو وہ کینیڈیٹس جب اگر تو بات ہوگی صرف کہ پی ٹی آئی کا کینیڈیٹ کہے کہ میرے ووٹ اتنے ہے میرے پاس فارم فورٹی فائیو ہے لیکن وہاں پہ اگر دو اور پلٹیکل پارٹیز بھی وہی فارم فورٹی فائیو لے کے آ جائیں ریٹرننگ افسران اس کو کیسے انٹرڈکٹ کرے بلکل میں حضرت خوکر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں پھر میں یعقوب صاحب کو اس لیے آخر میں رکھا ہے کہ ان کی پارٹی نے سب سے زیادہ بغیر نشان کے جو ہے کہ آزاد احسیت میں سیٹیں لی ہیں اور سب سے زیادہ سیٹیں کھونے کا خطرہ بھی نہیں کی پارٹی کوئی ساروں کی نظریں ان پر ہیں تو خوکر صاحب ایک چیز تو ہم نے یہ دیکھی ہے کہ فارم فورٹی فائیو تک ایکسیس ہمیں بھی تھی اور صرف اس ریجن میں نہیں ایز ای میڈیا پرسن بہت سے لوگ کیونکہ جب موبائل بند کر دیئے گئے صبح سے تھے اور جس انداز کے اندر الیکشن پروسس چلایا جا رہا تھا شکوک و شباد جو ہے کہ وہ یقین کی حد تک صاف چیزیں نظر آ رہی تھی اب یہ معاملہ سارا کا سارا یہاں پہ آ گیا ہے آپ بینگ ایک لیگل ایکسپرٹ جو ہے کہ آپ خود اس سارے پروسس کا ایک حصہ ہیں آپ کوٹ اور بار جو ہے کہ وہ بالکل دست و واضو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے آپ ان کیسز کو کس حد تک دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پوٹینشل ہوگا اور کتنا جلدی جو ہے کہ انصاف یا یہ جو ہے کہ معاملہ سیٹڈ ڈاؤن کیا جا سکا ہے کیونکہ یہ حکومت سازی اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھانے کے لیے یہ فیز بہت اہم ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد بھئی آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں وہ ایک پبلک پلس ہوتے ہیں اور پبلک پلس جو ہے اس کو کبھی بھی طریقے سے جو ہے اسے نگیٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اکنالیج کرنا چاہیے یہی ایک جمہوریت کا یا ڈیموکریسی کا خوبصورت حسن ہے بٹ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہونے لگتے ہیں اس سے پہلے اس کے درمیان اور اس کے بعد ایک ایسی کانٹروورسی بنتی ہے اور وہ کانٹروورسی ہمیشہ سسٹم کو ڈسکریڈٹ کرتی ہے اور اس ڈسکریڈٹ کی بنیاد کے اوپر پھر آپ کی جو گورنمٹس آتی ہیں وہ اُڈسی کو جسٹیفائی کرتی رہتی ہیں اور جب جسٹیفائی کرتی رہتی ہیں تو وہ اپنے اصل جو بینیفیسٹو ہے پبلک سروس کرنے سے اس سے دور ہوتی جاتی ہیں اب اگر ہم پچھلے تین الیکشنز دیکھ لیں دو ہزار تیرہ کا آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کے سامنے جو تھا وہ ایک وکٹری سپیچ والی بات آئی اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے وہ بات چلتی چلاتی جو ہے اس ملک کے اندر ایک پرائیم نیسٹر کو بھی جانا پڑا اور اس کے بعد جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز آئے تو اوہ پرائیم نیسٹر اسمبلی کے اندر سپیچ بھی نہیں کر سکے تھے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری اسمبلی جو تھی وہ ایک منڈی بزار جو ہے وہ شو کرتی رہی تھی اور الٹی میٹلی آرٹیکل نائنٹی فائی کے نیچے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا وہ گئے پھر ایک پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور آپ کا ملک جو اس لیول تک چلا گیا کہ جس کے اندر جو تھا وہ میڈل کلاس بھی اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی کہ اب اس ملک کے اندر اس اکنومک کنڈیشنز کے اندر رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے اب اس ایک امید تھی کہ ہم دو ہزار چوبیس کے اندر جب ہم جائیں گے اس الیکشن کے اندر تو ہم سسٹم کو ڈسکریڈٹ نہیں کریں گے اور ہم عام آدمی کی جو آواز ہے یہ ووٹرز کی جو آواز ہے اس کو سنیں گے اور اس کے اندر اگر پلس مائنس کوئی چیزیں آتی ہیں تو اس کو امیکبلی ریزول کریں گے اب آپ پچھلے دو تین دن سے دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر یہ ہوا یہ ہے کہ اتنی سموت پولنگ جو ہے وہ آپ کی صبح سے لے کے شام تک ہوئی اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کے سارے اداروں کو جانا چاہیے اور گیا بھی ہے اس چیز کے اندر کہ آپ کو کوئی بڑا انسیڈن نظر نہیں آیا اب اس کے بعد جو اگلا پروسس تھا اس کے اندر ایک ویجلنس جو تھی وہ چاہیے تھی تاکہ اگر سارا دن اچھا گزرا ہے تو اس کے بعد والی چیزیں بھی اچھی گزریں اب اس کے اندر خالی صاحب جو آپ کا کوسٹن ہے اس کے اندر تین فارمز بڑے امپورٹنٹ ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا جو اس سارے الیکٹرل پروسس کے اندر جا کے تو کوئی ایک فائنل ریزلٹس دیتے ہیں ایک فارم فورٹی فائیو فارم فورٹی فائیو یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہر پولنگ سٹیشن کا ایک پریزائیڈنگ آفیسر وہ ایک ریزلٹس دیتا ہے کہ اس کے اندر ریجسٹرڈ ووٹرز کتنے ہیں کتنے انہیں ووٹ ڈالا کتنے ریجیکٹ کیے گئے اور کن کن کینی ڈیٹس کو نکلے اور اس کے بعد وہ ریزلٹ فارم جو ہے یا فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ ڈسٹک ریٹرنگ آفیسر کو بھیجتا ہے اور وہ ایک کنسالیڈیشن کرتا ہے اسے کہتے ہیں پروینگرل کنسالیڈیشن اور وہ فارم فورٹی سیون ہوتا ہے اور فورٹی سیون کے بعد معاملہ جو ہے جب الیکشن کمیشن کی طرف جاتا ہے تو وہ فارم فورٹی نائن ایشو کرتے ہیں اور اس کے مطابق گیزٹ کرتے ہیں اب یہ جو ایک کانٹروورسی آئی ہوئی ہے کہ جی فارم فورٹی فائیو کے مطابق فارم فورٹی سیون بنا نہیں ہے اس کے دو ہی حل ہیں ایک اس کا حل یہ ہے کہ آپ جس طرح بھی سارے لوگ ہائی کورٹس کے اندر گئے ہوئے ہیں اور ہائی کورٹس کی جورسڈکشن اس حد تک موجود رہتی ہے جب تک الیکشن ٹربونلز جو ہیں وہ اناؤنس نہیں ہوتے اور الیکشن ٹربونل اس وقت اناؤنس کر دیا جائیں گے جب آپ کا فارم فورٹی نائن کو گزر نوٹیفائی کر دیا جائے گا اس سے پہلے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے اب اس کے اندر ہائی کورٹ کے پاس ایک ہی آپشن ہے اس کے اندر وہ ایکسرسائز کریں وہ ہے ری کانٹنگ کا کہ آپ کے وہ جو فورٹی فائیو کے فارم تھے اس کے مطابق جو کانٹنگ ہے کہ آپ فورٹی سیون نے وہ ری کانٹنگ کر کے اس کے مطابق ہے اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریزرٹس کے اندر جو ڈیلے بھی آیا ہے کچھ ایریاز کے اندر اس کی بنیادی وجہ تھے کہ آپ کا کچھ کانسیچنسیز کے اندر ٹرن اوور بہت زیادہ آیا ہے حالانکہ جنرلی دیکھا جائے خالی صاحب تو آپ کے ملک کے اندر دو ہزار چوبیس کا الیکشن اس کے اندر ٹرن اوور کم آیا ہے یعنی کہ دو ہزار تیرہ کے اندر آپ کا ٹرن اوور تھا تقریبا پچپن پرسنٹ پر تھا دو ہزار اٹھارہ کے اندر یہ باون پر گیا اور اس طفعہ یہ اٹھالیس پرسنٹ پر آیا ہے لیکن وہ جو اٹھالیس پرسنٹ آپ کا ٹرن اوور آیا ہے اس کے اندر جو ووٹز زیادہ ہیں وہ اس لیے نا کہ آپ کا تقریبا جو ہے اکیس ملین ووٹز جو ہیں وہ بڑے ہیں اور ایک سو اٹھائیس ملین پر آپ گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مجورٹی جو ہے یعنی کہ ففٹی پرسنٹ آپ کا جو ووٹر ہے وہ اس سسٹم کے اوپر نہیں آیا جس کو آنا چاہیے تو اور اگ میں سمجھتا ہوں اور اس کی ایک وجہ یہ سسٹم خود بھی ہے جس نے پورے چوبیس گھنٹے کمیونکیشن بند رکھی اور الیکشن کمیشن جو ہے اور ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انکلوسیو بناتے ہیں لیکن جہاں پہ نظر آ رہا تھا پریکٹیکلی کہ آپ انکلوسیو کی وجہ اگر ایک سنسیو کرنا چاہتے ہیں آپ اگر ایٹ تھری ڈبل زیرو کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر پچھلے کچھ دنوں سے تقریباً دو کروڑ سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے ایکسس کی اپنے ووٹس کے کانٹیکسٹ کے اندر چیز یہ ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر ان ساری پلٹیکل پارٹیز کی کیمپین کو دیکھیں ان ساروں نے سسٹم کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن پہ بھی تنقید پریزائیڈنگ آفیسز پہ بھی تنقید ریٹرننگ آفیسز پہ بھی تنقید اور اس لیول تک گئے ہیں کہ وہ ایک ہوم وقت تھا اندر دو سو چھاسٹ کانسیچنسیز ہیں تقریباً دو سو پچپن کے ریزرٹس آ چکے ہیں کچھ کے ڈلے ہیں یا ایک ہونا ہے آ چکے ہیں سارے آ چکے ہیں اب وے فورڈ یہ ہے کہ اگر پورے ملک کے اندر تقریباً جو ہے وہ چالی سے پنتالیس پیٹیشنز آئی ہیں اگر سارے پروونسز کو ڈال دیا جائے تو اس کا ایک ہی حل یہ ہے کہ جو آپ کا جو بیلٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو آپ ری کاؤنٹ کریں اور ری کاؤنٹ کر کے اس کے مطابق آپ جو ہے فارم فورٹی فائیو اگر اس کے مطابق ہے چونکہ فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ سیکنڈری رہ گیا اب آگے فارم فورٹی سیون اور فورٹی سیون جو ہے وہ آپ کا سارا کنسالیڈیشن ہے آپ اس کنسالیڈیشن کے اندر اگر وہ ووٹس جو ہیں وہ میچ کر جاتے ہیں فورٹی سیون کے مطابق نہیں تو یہ ہے کہ پھر آپ کرپ ٹریکٹسز کے اوپر آپ آگے چلے جائیں گے لیکن بنیادی چیز یہ خالصہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس ملک کے اندر ایک الیکشن پروسس آیا ہے تو اس کی کریڈیبیلٹی کو کنٹینو رہنا چاہیے اس لیول تک نہیں لے کے جانا چاہیے لیکن اس کریڈیبیلٹی کے بنانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ آپ ڈیڑھ سال تا الیکشن کو لٹکائے رکھیں گے کرائیں گے اور سب کچھ بند کر کے کرائیں گے لیکن الیکشن کمیشن کا سب سے بڑا رسپانسیبیلٹیز چیز کے اندر کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا عبدالس بھائی جاکوب صاحب آپ کی چیزیں ساری کلیر ہو چکی ہیں اب آپ کو دو محاذ کی اوپر ابھی بھی جنگ لڑنی ہے ایک عدالتی محاذ کی اوپر بھی سیاسی محاذ کی اوپر بھی کچھ اتحاد بنانے پڑیں گے آپ کو اگر آپ کے نمبر پورے نہیں ہو رہے اور پھر عدالتی محاذ کی اوپر لیگل جو ہے کہ ایک طرف آپ کو اپنی سیٹیں واپس لینی ہے دوسری طرف آپ کو اپنے لیڈر کو باہر بھی لانا ہے تو کیا ابھی سٹریٹیجی ہے آپ کی دیکھیں وہ تو آپ نے اس طرح سے الفاظ میں بیان کی ہے کہ جیسے منید نے کہا تھا کہ ایک دریا کے پار اترا تو ایک اور دریا کا سامنا تھا منید مجھ کو اس کے بعد ایک اور دریا بھی آئے گا اس کے بعد کئی دریا آئے گا دیکھیں یہ حافظ صاحب جن لیگل پوائنٹس کا نٹی گریٹیز کا بیان کر رہے تھے لیکن میں اس کو براڈر پرسپیکٹ میں دیکھوں گا میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں یقین سے نہیں کہا سکتا کہ جو نمبر ہم نے اچیف کی ہے وہ نمبر گیم میں ہم کتنے نمبر سسٹین کر پائیں گے کتنے لوس کریں گے یا فردر گین کریں گے کیونکہ یہ جو الیکشن ہے یہ خالی کو تردیشنل یا کنونشنل الیکشن نہیں ہے یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے یہ آٹھ نو جو مئی سے سفر شروع ہوا اور وہ آٹھ فروری تک کا سفر جو ہے وہ ہمارے لیے نہ صرف انتائی کتھن تھا جفاکش تھا بلکہ اس نے پولٹیکل اور الیکٹورل لینٹس کے سیپ کو آل ٹوگیدر جو ہے وہ پاکستان کا چینج کر کے رکھتی ہے دیکھیں یہ نو مئی سے لے کے اور آٹھ فروری کا جو سفر ہے یہ دنیا کے لیے اور پولٹیکل سوڈنٹس کے لیے جو ہے یہ ایک اور ڈیموکرسی کے انمبرداروں کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے تو اس کی اس نے یہ بورٹ کی دلیل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو یا کسی سیاسی لیڈر کے وجود کو پاکستان میں حاج کے بعد کوئی نہ تو جج جو ہے اس کے وجود کی نفی کر سکتا ہے نہ کوئی جنرل نفی کر سکتا ہے نہ کوئی برارکر جو ہے وہ نفی کر سکتا ہے یہ بات تو ڈیفائنز میں بورٹر نے ثابت کر دی ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آنے والے پولٹیکل اس کی کو ہم نے اس طریقے سے آلٹر کی ہے کہ آنے والے وقت میں اب آپ کو ووٹ کی وقت ووٹ کی حیثیت اور ووٹ کی جو تکندس جو ہے ووٹ کا جو تکندس ہے اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا یہ اب نہیں چل سکتا کہ آپ جو ہے وہ ٹپکل ویز میں یا اس کنونشنل ویز میں دادلی کرتے رہے دیکھیں آپ نے الیکشن کے جو منڈٹ ہے اگر اس کو ریسپیکٹ نہیں دی جاتی تو اس کے جو کونسیکونسز ہوتے ہیں وہ انتہائی شدید ہوتے ہیں اور ان کونسیکونسز کو اب یہ پاکستان جتنی سیکیورٹی اور اکنومک چیلنجز کو فیس کر رہا ہے اب اس میں یہ سکت باقی نہیں رہی ریاست میں کہ وہ اب مزید جو ہے وہ اس طرح کی لوگوں کے منڈٹ کو ڈس ریسپیکٹ کر کے ڈس ریگارڈ کر کے اور وہ کوئی ایسی حکومت سازی کرے یا وہ فیصلہ ساز ایسی حکومت سازی کرے جو کہ پاکستان کو ان چیلنجز سے نکال سکتی ہے ظاہر ہے یہ پھر اس منڈٹ والے کو ایجیٹیشن کی طرح بیجیں گے اور ایجیٹیشن کے تحت جو ہے وہ یہ نہ سسٹم چلتے ہیں نہ ملک چلا کرتے ہیں یہ خیال صاحب آچھا چلے ہم ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہم جو ہے کہ عبران خان کے کیسز بھی ہیں ان کو واپس کس طرح سے آنا ہے اور پھر جو حکومت سازی کے لیے موسیقی